ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے لیے مذاکرات کے لیے مسلسل جاری ہیں سینئر سیاستدان اور حکومتی اہدداروں پر مشتمل ساتھ رکنی حکومتی کمیٹی جس میں سابق وزیر آزم یوسف رزا گلانی وزیر خزانہ اسحاق دار سمیت دیگر سیاستدان شامل ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں شاہم عمود قریشی فواد چودری اور سینیٹر علیزہ فرشامل ہیں ان مذاکرات کا مقصد ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کے انعقاد کے لیے تفاقے ر اس وقت دونوں فریقین ایک ساتھ بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے واحد اور بہترین دستہ ہے اس بات کا اظہار مجھ سمیت تقریباً تمام صحافی برادری نے بارہا کیا ہے کہ ملک میں مصبت اور دیر پاستحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنی انعقوں ختم کر کے ایک پیچ پر آنا لازم ہے مذاکرات کے لیے دونوں جانب سے کمیٹیوں کا قیام انتہائی احسن اقتام ہے اور جمہوریت کا حسن بھی اسی میں ہے کہ تمام مسائل کو مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے حل کیا جائے عمران خان کی جماعت مذاکرات کی ٹیبل پر تو بیٹھ گئی ہے مگر عمران خان نے خود مذاکراتی ٹیم کو یہ واضح اور ٹھوس ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر حکومت فوری الیکشن کے انعقاد پر رضا مند ہوگی تو مذاکرات ممکن ہیں ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے عمران خان کی جانب سے فوری انتخابات کی شرط پر اسرار سے مذاکرات میں ڈیڈ لوگ کا خطشہ ہے کیونکہ حکومتی اتحاد اس وقت اکتوبر سے قبل الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں دیکھ رہا اور ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی شرائط پر عمل درامت انتہائی مشکل ہے نون لیگ اور اس کے اتحادی حکومت کے لیے صورتحال اس وقت ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہے جہاں ایک طرف شہباز شریف اور ان کی حکومت پر نہ اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے لیکن ان انتہائی سنجیدہ اور غیر معمولی حالات کے باوجود حکومت پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے راضی نہیں ہو رہی انتخابات کے حوالے سے مذاکرات پر اس وقت حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے لیکن دونوں طرف سے تاتل کی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے البتہ مذاکرات فیلحال منگل تک ملتوی ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے بارہا اپوزیشن کو انتخابات کی تاریخ پر لچک کا مظاہرہ کرنے کا کہا جا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی قیادت عمران خان کی دی گئی ہدایات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتی اب اگر صورتحال اسی طرح رہی تو کوئی مصبت نتیجہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا مگر گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات سے قبل جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے آئے تو اس دوران پولیس کی جانب سے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری عمل میں آئی جس سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں لیکن دوسری جانب اپوزیشن ارکان کی پکڑ دھکڑ بھی مسلسل جاری ہے تو ایسے میں مذاکرات کیسے ہوں گے لیکن حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی فوری رہائی سے حکومت کی جانب سے مذاکرات میں سنجیدگی کا ادراک ہوتا ہے ملک میں انتخابات کے لیے اب اگر ان مذاکرات سے بھی کوئی حل نہیں نکلتا تو آئندہ صورتحال کیا ہوگی یہ بھی ایک غور طلب موضوع ہے کیونکہ اس صورت میں ایک بار پھر سب کی نظرہ سپریم کورٹ کی جانب راغم ہوں گی اور ان کا کیا فیصلہ ہوگا یہ ایک الہ کی بحث ہے سپریم کورٹ کی جانب سے مذاکرات کی بعد کے بعد سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ تو گئیں مگر کیا ان مذاکرات کا کوئی مصبت نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں اب اگر یہ مذاکرات ناکام ہوں گے تو سپریم کورٹ کیا کرے گی کیا شہباز حکومت پر توہین عدالت کا الزام لگے گا اور وہ نا اہل ہو جائیں گے مذاکرات میں ناکامی کی صورت میں حکومت کے پاس مزید کونسے آپشنز بچتے ہیں یہ بھی غور طلب ہیں دوسری جانب اگر مذاکرات سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پی ٹی آئی کیا کرے گی کیا عمران خان حکومت پر دباب برقرار رکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر سڑکوں کا رکھ کریں گے یا پھر وہ سپریم کورٹ کی حکم کا انتظار کریں گے اگر سپریم کورٹ نے بھی ملک میں موجودہ سنگین حالات کے پیش نظر الیکشن آگے بڑھانے کا کہا تو اس صورت میں عمران خان اور ان کی جماعت کیا کرے گی مذاکرات کے حوالے سے اس وقت دونوں جانب تحفظات ہیں پی ڈی ایم کی اس وقت ساری توجہ الیکشن کو سال کے آخر تک لے جانے پر برقوز ہے اور وہ کسی طرح اکتوبر یا اس کے بعد الیکشن کرانے کی کوششوں میں ہیں ان کوششوں کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت کافی انچی پرواز کر رہی ہے اور ایسی صورت حال میں الیکشن اگر ہو گئے تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ وہ بری طرح ناکام ہو جائیں گے اس لیے صورت حال سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن کی تاریخ آگے بڑھے دوسری جانب تحریک انصاف کے تحفظات بھی اسی حوالے سے ہیں اس صورت حال سے یعنی عمران خان کی مقبولیت کی حالیہ لہر سے فائدہ اٹھایا جائے اور فوری الیکشن کروا کر اپنا ووٹ بینک مضبوط کریں ذرائے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حکومت لچک کا مظاہرہ کر کے اگست یا ستمبر میں الیکشن کرانے کے لیے رضا مند ہو سکتی ہے اب ان مذاکرات سے کون مستفید ہوتا ہے کس کا نقصان ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا لیکن حالیہ صورت حال سے یہ بات واضح ہے کہ دونوں فریقین اس وقت اپنی بھی سیاست بچانے کی فکر میں ہیں اور کسی طرح اس حالات کو اپنے حق میں کرا کر الیکشن میں جیت کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں مذاکرات کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی سے گزشتہ دنوں لیا جانے والا اعتماد کا ووٹ بھی اس وقت اہمیت کا حامل ہے اس سے حکومت میں پڑھنے والی دراروں کی خبریں بھی ختم ہو گئی ہیں اب یہی بات آتی ہے کہ شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے کیا پیغام دیا ہے کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اتحاد اب بھی مضبوطی سے یک جا ہے یا پھر ان کی جانب سے اس عمل کا مقصد کچھ اور تھا ملک میں اس تحقام کی خاطر سیاسی قیدت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب ان کے پاس اپنے ہاتھ بندے ہونے کا بیانیہ بھی نہیں بچتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سب نے سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا کہہ دیا ہے اب اگر وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو 23 کروڑ عوام پر جتنی مشکلات ہیں ان سب کی ذمہ دار سیاسی قیادت ہی ہوگی اور وہ اس سے بریوزمہ نہیں ہو سکتی امید ہے جس طرح سیاسی جماعتیں ملک میں انتخابات کیلئے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہی ہیں اسی طرح وہ آئندہ عوامی مسائل پر بھی تفاقرائے سے فیصلہ کریں گی اور مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کو تھوڑا ریلیو پرام کریں گی